بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نصیب دو طرح کا ہوتا ہے نصیب کی ایک قسم کو جامد یا سٹیٹک کہہ سکتے ہیں یہ بدلہ نہیں جا سکتا اور نصیب کی دوسری قسم کو مولد کہتے ہیں یہ بدلتا رہتا ہے یہ دعاوں کا خیر کا محتاج ہوتا ہے اچھے لوگوں کوئی آنے سے بھی بدل سکتا ہے اور آپ کی سچی توبہ بھی اسے بدل سکتی ہے یہاں اہم بات یہ ہے کہ نصیب کا وہ حصہ جو بدلہ نہیں جا سکتا اس کا حساب اللہ تعالی نہیں لیں گے لیکن نصیب کا وہ حصہ جو بدلہ جا سکتا ہے اس کا ضرور حساب ہوگا علام اکبار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پتھر کا نصیب نہیں بدل سکتا لیکن انسان کا نصیب بدل سکتا ہے کیونکہ پتھر نہیں بدلتا تو اس کا نصیب بھی نہیں بدلتا مگر انسان بدل سکتا ہے اس لیے اس کا نصیب بھی بدل جاتا ہے یاد رکھیں جو بھی اپنی سوچ کو اپنے نظریے کو اپنے غلط اقائد کو تبدیل کر سکتا ہے وہ نصیب کو بھی بدل سکتا ہے اپنے نصیب کے اس حصے پر ضرور کام کرے جس کو آپ بدل سکتے ہیں